بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں جمعہ چہارو کے اسلامیہ کے سبقیخاتے کے ساتھ ہم آپ کے پاس موجود ہیں بیٹا آج جو ہم آپ کا سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ خلیفہ دوئم سے مطالب ہے جی نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اینو ایک مرتبہ پھر تصحیح کرتے چلوں بیٹا کہ جب ہم مذکر کی بات کرتے ہیں تو اینو کہتے ہیں اور جب جنز میں ہم کسی مولنس کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہم انہاں لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سبق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اینو میں کیا کیا باتیں بتائیں بیٹا آئیے تھوڑا سا تاروک حضرت عمر فاروق کا کرنا باتیں بہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اینو کا لگتا فاروق تھا فاروق کا مطلب بیٹا ہوتا ہے حق اور باطن میں فرق کرنے والا ٹھیک ہے اور یہ لقب آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو دیا تھا پونیت ابو حفظی اور والد کا نام خطاب تھا کبیل قریش کے ایک معزز شاہ بنی عدی سنگھ کا تعلق تھا اور سلسلہ نسل آٹھ میں پوش میں جا کر اور مہارت حاصل کی وہیں پڑھیں کتابت کے بے مہارت تھے اور چونکہ تیجارت کرتے تھے تاجیت تھے تو لہذا دور دراز مرکوں کے سفر کرتے تھے اور مہارتہ فہمی اور تدقبول ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا سفارت کا خاندالی ہوتاں ان کی سمجھداری کی وجہ سے انہیں قریش نے دے دیا تھا اور لوگوں کو اگر کوئی مشکل پیش آتی کوئی معاملہ سلجھ نہ پاتا تو وہ اس معاملے کو حضرت عمر فاروق کے پاس لے کے چاہتے اور وہ اپنی فہم و فراسس سے سمجھدارے سے اس معاملے کو حل فرمائے تھے آم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص ہوا کی تھی حضرت عمر فاروق کے لیے آئیے حضور پڑھتے ہیں کیا تھی یعنی جو دعا تھی اس کا ترجمہ ہے اے اللہ اسلام کو ابن حشام یعنی اہجہد یا ابن الخطہ یعنی حضرت عمر فاروق کے صلی اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر کہ دعا تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے اس دور میں کہ جب مسلمان اسلام تو قبول کر رہے تھے لیکن علیل اعلان وہ ان کفار قراش کے سامنے مقابلہ کرنے سے قاسر تھے کیونکہ تعدا تھوڑی تھی کمزور تھے لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی یا تو ابو جھے یا تو حضرت عمر فاروق ان دونوں میں سے کوئی اسلام قبول کر رہے کیونکہ یہ مڑتے جلی تھے پہتدور تھے نیڈر تھے اور اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا حضرت عمر فاروق کے حق میں قبول فرمائی اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اب یہاں ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل کیسے ہوئے تھے آئیے وہ واقعہ سنتے ہیں تو بیٹا ہم سکر کر رہے تھے حضرت عمر فاروق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اس سے پہلے ہوا گیا کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کا ارادہ کیا اور وہ ان کو قتل کرنے کی راتے سے مستے میں بھرے ہوئے جب نکلے رستے میں انہیں ملتے ہیں حضرت نعیم اور وہ پوچھتے ہیں ان سے کہ تم کہاں جا رہے ہو اور وہ بتاتے ہیں کہ میں رسول اللہ وسلم کو قتل کرنے کی راتے سے جانا تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی گھر کی تو خبر لو تو تمہاری بہن نے بھی تو اسلام قبول کر لیا ہے وہ یہ جو بات سن کے بہت سنے میں لالپلے ہوتے ہیں اور بہن کا قبول اسلام ان سے پرداشت نہیں ہوتا اور وہ اپنے بہن کے گھر جب پہنچتے ہیں تو ان کے بہن میں ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں انہیں جیسی آنٹ ہوتی کہ حضرت عمر فاروق نہ آئے ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا روک دیتے ہیں لیکن وہ چیند الفاظ قرآن پاک کے حضرت عمر فاروق کے کہانوں میں پڑ جاتے ہیں اور یہ جی وہ ذریعہ ہوتا ہے جو اللہ پاک نے ان کو اسلام کی طرف لانے کے لیے مقرر فرمایا تھا اور وہ آ کر پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کیا پڑ رہے تھے مجھے بھی سناو لیکن وہ لوگ ڈر جاتے ہیں اور نہیں سناتے ہیں لیکن ان کے بہت زیادہ اثرار کرنے پر ان کے مہنوئے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اس تلاوت کا اثر حضرت عمر فاروق پہ اس کا تک ہوتا ہے کہ وہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کو کار ہوتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں اور جب وہ ایمان لے آتے ہیں تو بیٹا کو وہ دور ہوتا ہے کہ جب صرف چالیس مسلمان ہوتے ہیں لیکن حضرت عمر فاروق کے اسلام دانے سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو چھپ چھپ کے عبادت کر رہت ہے اعلانیہ طور پر عبادت کرنے لگتے ہیں کیونکہ ایک بہت بڑے سورما ایک بہت بڑے پہدور ایک بہت بڑے چریک جو اس زمانے میں ہوتے ہیں ان کا ساتھ مسلمانوں کو مل جاتا ہے پھر آپ نے بہت سے وضوات میں بھی جو ہے حصہ لیا خاص طور پر نزوہ بگر میں انہوں نے اپنے مشرقین شہداروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا اور اپنا آگھا مار راہ اسلام میں دی دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شہداری کا ایک سنسلہ یہ بھی ہے کہ آپ کے بیٹی حضرت وفصر مضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکتوئی تھی یعنی ان کے شادی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اور وہ امہم خاک المدلین میں شامل تھی جب حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چھلے گئے کیونکہ وہ خریفہ اپن تھے بیٹا تو پھر خلافت کے ذمہ داری حضرت ومر فارو رضی اللہ تعالی انہوں کے قابلے پہ آگئی اور آپ نے اس ذمہ داری کو بہت خوش سروبی سے سر جان دیا تقریباً دس سار و چند ماہ ان کا دور علاقہ رہا اس میں انہوں نے ملک کی نظام کو بہتر کیا اور ریایہ کی خبرگیری خاص طور پر وہ کرتے تھے راتوں کو وہ کشت کیا کرتے تھے اور اپنی ریایہ کی خبرگیری لیا کرتے تھے بہت مشہور قوان حضرت ومر فارو کا کہ دریائے فراغ پہ ایک بہتری بھی پیاسی مر گئی تو اس کا سوال یا اس کا محافظہ عمر سے ہوگا یعنی اگر ریایہ کو کوئی تکلیف پہنچی تو حکمران جنہیں کوئی جواب دے گئے تو انہوں نے ایسا عدرو انصاف کا نظام قائم کیا گیٹا اور اجزو انکساری اتنی تھی یعنی اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے تھے وہ وہ بہت زیادہ انکسار سے روہوں سے جھکی ملنا روہوں کی کام آنا کہ ایک دبا رہ جلتے میں انہوں نے ایک تنکہ ہوگیا اور اس تنکہ کو دیکھتے کہا کاش میں اس تنکے کی جیسا ہوگا تو مجھ سے کوئی سوال جواب نہ ہوگا یعنی آخرت میں مجھ سے حساب کتاب نہ ہوگا یعنی اللہ کا اتنا ڈر تھا اتنا آف کا مہرم یکم مہرم سن چھے آگئے اور ان کو بہت شدید ذکنی کرتیا اور جب انہیں اندازہ ہوا کہ دو چار دن بات ایک ہفتہ کے تک انہوں نے بیمار رہے کہ اب یہ بچنی پائیں گے تو انہوں نے اپنے بیٹے ابداللہ سے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی آنہ کو یہ پیغام پہنچایا کہ میں اپنی قبر یا اپنی تدفین جو ہے وہ چاہتا ہوں حجر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یعنی میری قبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ نمار کے پاس جس کی اجازت حضرت آئیشہ نے دی دی اور جب یہ اجازت مل گئی اور انہوں سے ان کی شہادت ہو گئی تو پھر ان کو وہی تدفین کیا گیا تو یہ بھی ایک بہت بڑا عزاز ہے کہ زندگی پر جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ان کے خاص صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اور جب ان کا اعتقار ہو گیا شہادت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ انہیں وہاں فاروق رسول اللہ تعالی ہوتے لوگوں کو امت دیکھ ہوتی تھی مسلمان کے علاقوں پہ حاملہ کرنے ٹھیک اور انہیں بہت حسط دے دی جو سردانت تھی مسلمان کے عمد فتوحات اور بہت زیادہ کامیام یاں حاصل تھی تو بیٹر ایک نظر ڈالتے فاروق کے اہمد نظر کا قیام نظر کیا نظر نظر کیا نظر کیا نظر کیا نظر کیا نظر کیا فردبائید تو حکومت کیا نظر کو نہیں چلا سکتا ایسے بہت سارے لوگوں کے ضرور ہوتی جو قابل بھروس اور جنکے اقل و فہم و فراغ سکتے مشروع پر عمل بیا جی پاری نظام تو یہ سارے نظام آج بہت ترکیاب شکل میں دیکھ رہے ہیں ان کی بنیار ڈالی ماری عدد اپر فال ہوتے ہیں بیت المال کی نظام کو غصر دینا بیت المال کیا ہے بیت المال ایک طرح سمجھ لیجئے جتنے امیر ہوتے ہیں یا جتنے صحیح حیث حکومت تائم کرتی اس سے غریبوں کو مدد کی جاتی ہے لاچاروں کی مدد کی جاتی ہے اور اپنے نظام کو اردگرد جس کو کہنا چاہیے مارشی نظام کو بہتر بنایا جاتا ہے فوج کا باقائدہ قیام فوج کا باقائدہ قیام مطبع ایک سسٹم کو بنانا نظام کو بنانا پہلے تو کوش تھی لیکن جب آپ نے مطلب شعبہ جات بنائے تو پھر بہتر انداز میں کوش کام کرنا شروع ہوئی ایک باقائدہ ادارہ بن گیا شعبہ تعلیم میں تنفہ دار مولم موقع کرنا یعنی teachers پڑھانے والے تعلیم دینے والے جو نے مولم کو تنفہ رکھا گیا یعنی آپ دیکھیں کہ نظام اچھا چل رہا ہے عدد کا نظام بہترمال کا نظام کہ ہمارے سسٹم کائم ہو رہا ہے اسلامی معاشرے میں اور اسلامی معاشرے کی وہ مسائلیں دی جاتی حضرت عمر فارغوز کے زمانے کی کی انگریز بھی کہتا ہے کہ مسلمانوں کے نظام جانا پڑتا تھا آپ دیکھتے نا اپنے علاقے دو سے چال ماں سے جت ہوتی ہیں تو داکھ میں اس زمانے میں ڈال دی گئے اور اسلامی پرچم دہرانہ جیسے پیتو مکردرس ایران جب جبوں پر فتو جہا جہا حاصل کرتے گئے ایک انہوں نے روایٹ پرچم ہر ایران جو پرچم ہوتا میں اسلامی پرچم کہلاتا ہے تو اپنے پرچم کو نہرہ آیا چاہتا اب آپ نے دیکھا پرچم دیکھتے ہوئے جب نظام اور سسٹم اور بہت زیادہ بڑھنے لگے ملکوں کا نظام آگیا تو ہر وطن میں ملک پرچم متعریف کر رہا پرچم بھی پرچم کا پرچم ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ شناعت ہوتی ہے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے قوموں کی پہچان ہوتی ہے تو یہ تھا حضرت عمر فاروق کا دور جہاں پر یہ چند اہم کارنام میں سنجام دیئے گئے اور اس نظام کو آج تک چلایا جا رہا ہے تو بیٹا آج ہم نے حضرت عمر فاروق پہ تفسیری حضور کی اور ان کے بارے میں سنا جانا اور یہ دیکھا کہ اسلام کو کتنا فائدہ ہوا حضرت عمر فاروق کی اسلام لانے کے بار لوگ تیزی سے دار اسلام میں داخل ہوئے مسلمانوں کو استقام ہوا اور پھر آگے چل کے ہم نے دیکھا کہ کتنا انصاف کا عدل تک معشرة ٹائم تو ہمارا سبق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ہم آپ نے اس کے مشکی سوالات کرنی ہے اپنی کوپی میں اور پھر انشاءاللہ تعالی مہجد آپ سے ملاقات ہوتی ہے مہجد زیادہ کی رکھی اللہ حافظ